یہ جو صدارتی اپنین تھی سکسٹی تری اے کے بارہ میں جس کی آج نظر سانی سپریم کورٹ کی جانب سے درخواست دوبارہ سماعت کے لیے لگی کل چیف جسٹس آف پاکستان اور عدالتی پانچ رکنی بینچ نے یہ حکم دیا تھا اٹیونی جینرل کو کہ بیریسٹر علی زفر صاحب کی ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں کل ہی کرائی جائے چونکہ یہ ان کی طرف سے استدا ہوئی تھی کہ مجھے اپنی سائل سے انسٹرکشنز لینے کی اجازت دی جائے ہم اس میں ریسپونڈنٹس ہیں مدعالے ہیں عمران خان صاحب اس پیٹیشن میں اور یہ پیٹیشن آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جس سیاہ کو سباک میں ہوئی تھی اس میں سکسٹی تھری اے کا کوئی چیلنج نہیں تھا سپریم کورٹ کی جانب سے اور یہ زید المیاد بھی ہے یہ درخواست بھی میاد سے متجاوز جو ہے میاد جو دی گئی ہے آئین اور قانون میں اس کے بعد میں یہ دائر کی گئی اور اس وقت جو کہا گیا تھا وہ دراصل وہ اس سیاہ کو سباک میں کہا گیا تھا کہ جانب یہ سارے کنٹینر لگا دی ہیں انٹریز بند کر دی گئی ہیں لائیڈ آرڈر سیٹویشن کریئیٹ ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں ہائل نہیں ہونی چاہیے بنیادی حقوق کے متسادم ہیں سکسٹی تھری اے کا کوئی ذکر کوئی نالش سپریم کورٹ کی اس پیٹیشن میں نہ تھا جو سپریم کورٹ میں کی گئی تھی اور اب جو سپریم کورٹ میں کی گئی ہے وہ بھی بینا بغیر ایگزیکٹیو سپریم کورٹ کی باڈی کے نہ جینرل ہاؤس نے اس کی اجازت دی پرمیشن دی نہ ایگزیکٹیو کمیٹی نے اس کی اجازت دی کہ اس کی جو ہے یہ ریویو کی جائے نظر آسانی کی جائے اور یہ چونکہ صدر جو ہے سپریم کورٹ باہر ایک مخصوص طبقے کو نمائندگی کر رہے ہیں اور وہ اس وقت حکومتی ماشاءاللہ جو ہے پلیٹفورم کے اس وقت سپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں اسی لیے جو ہے انہوں نے اپنی جانب سے یہ نالش کر دی اور سکسٹی تھری اے کو لے آئے آج جب علی زفر صاحب نے بتایا کہ جناب آپ کے حکم کے تابع میری ملاقات چیئرمن امران خان صاحب کے ساتھ صاحب کا وزیراعظم کے ساتھ امران خان سے اڈیالا جیل میں کرائی گئی لیکن وہ ایک کلائنٹ اور موکل ایک موکل اور وکیل کے ملاقات نہیں تھی اس میں یہ بدستور جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کھڑے رہے پولیس والے لوگ یا جیل کے عملہ جو ہے وہ تین لوگ کھڑے رہے باقیدہ سر کے اوپر کھڑے رہے اور کوئی چیز جو ہے جو پرائیویسی درکار تھی ایک موکل اور ایک وکیل کے درمیان وہ ملہوز نہیں رکھی گئی ہے باہر کیف انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ اس کے باوجود امران خان صاحب نے استدا کی ہے کہ مجھے مجھے ذاتی طور پر اس کیس میں سپریم کورٹ سنے سنا جائے اور آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو صاحب کو بھی یہاں اسی سپریم کورٹ نے ریویو میں ہی نظر سانی میں سنا تھا اور بھٹو صاحب کو سیر حاصل سنا گیا تھا کئی دنوں پر سنا گیا تھا لیکن آج امران خان کی جانت سے جب علی زفر صاحب نے بیریسٹر علی زفر نے یہ استدا کی کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے ذاتی طور پر سنا جائے اور میں اس میں جو ہے معروضات کرنا چاہتا ہوں تو وہ مسترد کر دی گئی وہ استدا وہ منظور نہیں کی گئی پھر انہوں نے کہا علی زفر صاحب نے کہ جناب اگر ایسی صورت ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ جو نالش آج کی جو آپ کی کاربائی ہو رہی ہے اس کا تعلق آئینی ترامیم سے ہے اور کانفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے اس میں یہ ہارس ٹریڈنگ کو جو ختم کیا گیا تھا اس اپینین کے ذریعے سے آج پھر اس کا راستہ کھلنے جا رہا ہے اور یہ ہارس ٹریڈنگ کی آپ کے سر پہ یہ ہو کر کے تو یہ جو ایک ہوا میں ایک فضاء میں ایک پورا کہتے ہیں کہ پچیس اکتوبر سے اس کو پہلے فیصلہ کیا جائے تو پچیس فروری پچیس سوری پچیس ستمبر آگایا اکتوبر آپ کو بھی علم ہے کہ آپ کی ریٹائرمنٹ سے یہ پہلا فیصلہ پہلے فیصلہ چاہتے ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ جو ہے آپ کا کانفلیکٹ آف انٹرسٹ اس میں ملہوز مترشے ہوتا ہے تو آپ اس میں جو ہے احتراز کریں لیکن جج صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے آپ دوسری ادھر وہ باتیں نہ کریں آپ صرف قانون کی باتیں کریں اور اس سے متعلق باتیں کریں باہر کے وہ سننے کو یہ تیار نہیں تھے تو پھر علی زفر نے کہا کہ جناب پھر وہی ہماری پوزیشن ہے کہ آپ کی بینچ کی تشکیل ہی آج جو یہ جج صاحبان سن رہے ہیں ہمیں انہی پر جو ہے احتراز ہے کہ یہ پریکٹس اینڈ پوسیجر ایکٹ کے تحت بھی نہیں ہے اور آرڈیننس جو اس پہ ترمیم کیا گیا جو انڈر چیلنج ہے جس کی فیصلہ پہلے ہونا چاہیے اس کے مطابق بھی نہیں ہے اور نہ تو اس میں آسر جج موجود ہیں اس بینچ میں اور وہ جج صاحبان موجود ہیں جنہوں نے اس کے اپینین نیگٹیو دی تھی بھائی ان کی تو کوئی ریویو سیکھ ہی نہیں کر رہا ہے اور ایڈھاک جج صاحب بھی موجود ہیں اس میں سو انہوں نے کہا کہ ایسی صورت میں ہم مزید عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کاربائی کا حصہ نہیں بن سکتے کیونکہ قوم کو اور ملک کو جس عذیت اور قرب ہارس ٹریڈنگ کی جس لانت سے چھٹکارہ دلایا گیا تھا یہ ہوا میں یہی فضاء میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ اس کو دوبارہ ریسٹور کیا جا رہا ہے تاکہ ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے دو تہائی جو ہیں وہ اکثریت پوری کی جا سکے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھایا جا سکے اور اٹھا کر ان کی وفاداریاں تبدیل کر کے ذر اور زور کے بنیاد پر جو ہے دو تہائی حاصل کر کے اور پھر مفاد کس کو ہوگا پچیس اکتوبر سے پہلے سو یہ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس چیز پر انہوں نے کہا کہ ہم مزید ان کاربائیوں کا خان صاحب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کا حصہ نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم جس لانت سے جس ہاؤس ٹریڈنگ سے جس سے قوم کو عذیت اور کرب سے نجات ملی ہے یہ اسی کو جو ہے ریسٹور کرنے کے مترادے کاوش ہو رہی ہے اور یہ آئین سے کھلواڑ ہو رہا ہے اور یہ ان لیگل بینچ جو ہے کانسٹیٹوٹ ہو کر ان کے ساتھ ان کے توسط سے کروایا جا رہا ہے لہٰذا ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں تو پھر چیپ جسٹس صاحب نے کہا چلے تو پھر ہم آپ کو ایمائیکس بناتے ہیں ایمائیکس یعنی آپ ایز ای فرینڈ آف دی کورٹ ایز عدالتی محابن کی حیثیت سے عدالتی محابن کی حیثیت سے آپ جو ہے پھر ہماری محابنت کریں ایز این آفیسر آف دی کورٹ آفیسر آف دی کورٹ کی حیثیت سے انہوں نے بطور چونکہ وہ سینئر وکیل ہیں اور ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ بار کے صدر بھی رہے ہیں اور اس وقت وہ سٹنگ سینیٹر بھی ہیں ان کی بابستگی پاکستان تحریک انصاف سے پر اپنی جگہ پر لیکن انہوں نے اپنے تائیں چونکہ اس پیشے سے منسلک ہیں اس لیے انہوں نے باہر کیف ایمائیکس کیورائی کے طور پر عدالت کے معابن کے طور پر انہوں نے جو ہے چیف جسٹس صاحب نے اور ججز نے کہا کہ آپ ہماری پھر معابنت کیجئے گا اس پر انہوں نے پوچھا شوکت پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار اسوسییشن سے اور فاروق نائک صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو وہ بھی ان کی مرضی پر محیط تھا کہ ان کو سننا بھی گوارہ کیا گیا لیکن اب وہ بطور پاکستان تحریک انصاف کے بکیل کی احسیت سے اب جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں ہم اسے اون نہیں کریں گے نہ عمران خان اس کو اون کرتا ہے نہ ہم اس کو لیجٹمیسی کنفر کریں گے اس فیصلے کو نہ ہمارا اس فیصلے کے ساتھ جو ہے کوئی لینا دینا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا یا عمران خان صاحب کا ہمارا موقف یہی تھا کہ عمران خان کو خود سنا جائے جو سپریم کورٹ نے استعداد نامنظور کی پھر ہمارا یہی تھا کہ بینچ جو ہے پراپرلی کانسٹیٹیوٹ کیا جائے اور پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ نہیں ہے پھر ہمارا یہ بھی تھا کہ کم از کم آتھر جج یعنی جسٹس منیب اختر جنہوں نے موجود ہیں اور ریکیوز نہیں کیا انہوں نے ان کی موجود کی کے بغیر یہ پٹیشن شنوائی ہو ہی نہیں سکتی ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے جو عام ہوا میں سپیکیولیشن میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے کھارس ٹریڈنگ کو جنم دینے کے مترادف ہے زید المیاد پٹیشن جو ہے اس طرح نہیں ایکسپٹ کی جا سکتی ہے اور اس پٹیشن میں یہ نالش ہے ہی نہیں کہ سکسٹی تھری اے کو اس کو جو ہے جواز دیا جائے سو اس لحاظ سے ہم آہ سمجھتے ہیں کہ یہ کاروائی آج کی یہ غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے یہ غیر محصر ہوگی یہ آئین سے کھلوار کے مترادف ہے یہ قوم کی امیدوں اور امنگوں کو جو ہے مجروح کرنے کے مترادف ہے اور یہ چونکہ انٹائی آہ پیپل ہے انٹائی ڈیموکرسی ہے انٹائی کانسٹیوشن ہے انٹائی آہ ملک ہے کنٹری ہے اس لیے ہم اس سے علیدہ ہو گئے ہیں میں صرف اتنا کہوں گا خوصہ آج ادھر آئیے میں اتنا بتاؤں گا آپ کو کہ پہلی بات یہ ہے کہ کلیر کٹ انسٹرکشن ہے عمران خان کی کل کی جو انٹائی انسٹرکشن سے کہ مجھے اس پینٹری کانسٹیوشن پہ اعتراض ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح خوصہ صاحب نے بتایا کہ ایک پہلے پریکٹیشن کونسیجر ایکٹ پہ چیز جسٹس میں اس کو جس طریقے سے استعمال کیا اس کے بعد پھر دوبارہ ابھی جو آڈیننس آئے اس میں کلیر کٹ ہے کہ کومیٹی میں سینئر پیونی جج بیٹھے گا جسٹس منصور اختر صاحب اس میں اس کومیٹی میں موجود نہیں ہوتے اس کومیٹی کا بنانا جو ہمارا اعتراض تھا علی زفر صاحب نے کیا کہ یہ کومیٹی ہی انکنسٹیوشنل ہے ان لیگل ہے فرسٹ اعتراض ہمارا یہ تھا اور دوسری باج یہ ہے کہ اکارڈن کو دا رول سپریم کورٹ نائنٹین ایٹی آخر جج موجود ہے وہ ریکیوز نہیں کر رہا اس نے اپنی عدب دستیابی کہی تو دیکھیں کہ اس اس بینٹ میں جس کے اوپر ابنان خان نے اعتراض کر دیا اس کو چیز جسٹس کے لیے سننے کے لیے اسی طرح ہمارے اعتراضات مسترد کر رہا ہے جس طریقے ہم نے پہلے سمبل والے کیس میں اعتراض کیا ہم نے نئے بیمنمنٹ میں اعتراض کی امران خان نے آج تک جتنے ہمارے اعتراض ہیں اس کو مسترد کیا گیا ہے لیکن آج کا جو اعتراض تھا وہ انتہائی ویلڈ تھا وہ اعتراض ہی یہی تھا کہ سینئر پیونی جج اس کمیٹری میں نہیں بیٹھے لہٰذا جو آرڈیننس ہے اس کی مطابق اس کی سپیرٹ کو پورا نہیں کرتا لہٰذا جو کہا علی زفر صاحب نے علی زفر صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ مجھے انسلیکشنز ہیں کہ اس بینٹ پہ میں اعتراض کروں اور جو ویلڈ اعتراض ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سکسٹی تھری اے جس طریقے سے سکسٹی تھری اے آیا اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ سکسٹی تھری اے میرا ساتھ شہباز خوصہ صاحب سپریم کورٹ بار کے سیکرٹیٹ کھڑے ہیں موجود ہیں سکسٹی تھری اے ہارس ٹریڈنگ کو رکا گیا علی زفر صاحب نے اپنے آرگومنٹ میں یہ کہا کہ کیا آپ اس ہارس ٹریڈنگ کو اجازت دینے جا رہے ہیں یہی تو ہمارا اعتراض تھا کہ ہارس ٹریڈنگ اسی وجہ سے ریفرنس ہے پریزیڈنسل اور اس اپینین میں اس ججمنٹ میں اس ہارس ٹریڈنگ کو بند کر دیا گیا جو آج پھر شروع ہو جائے گی لہٰذا امران خان کے کلیر ورسن کے مطابق ہمارا اعتراض بینٹ پہ آ گیا ہے اگر بینٹ اب سن رہا ہے تو امائیکیس کی باتیں سن رہا ہے لیکن ہمارا اعتراض اس پہ رہے گا دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار کو میں کہنا چاہتا ہوں میرے ساتھ سیکٹی تو موجود کھڑے ہیں لیکن سپریم کورٹ کا پریزیڈنڈ اور فارمر پریزیڈنڈ جس طریقے سے اداروں کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے اس پٹیشن کو فالو کر رہے ہیں کیا وہ کلا کا یہی رول ہے کہ اس طرح کی پٹیشن دائر کریں اور آئین کی تشریح ہیں لہٰذا ہمارا جو اعتراض ہے آج وہ نوٹ ہو گیا ہے کہ ہمارے قائد کا عمران خان کا جو اعتراض ہے وہ یہی ہے کہ بار کے اس کے جو کنسٹیوشن ہے بنچ کی اس پہ ہمارا اعتراض ہے اور یہ ہمارا اعتراض ہے اور اس کے بعد فردر ہم دیکھیں گے اس کے بعد ہم نے کیا گیا اور پریزیڈ جو ہے وہ بھی زیادہ المعاد ہے